موسیقی اور گلشیر لوچی سمیت دیگر نہ بتایا کہ ٹرنو یوسف کی تھانہ کی حدود بٹی گوٹ میں سینئر صحافی عبداللطیف چنہ کے گھر کے سامنے کھڑی ان کی کار چوری ہونے کے واقعہ کو تین ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن پولیس ملزمان کی گرفتاری اور کار درامت کرنے میں پاہان ناکام ہے اور پولیس نے اس زمن میں سوائے رپورٹ درج کرنے کے علاوہ کوئی بھی پیش رفت نہیں کی ہے انہوں نے وزیراعلا سندھ آئی جی سندھ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ہیدراباد سمیت ارباب اکتیار سے اپیل کی ہے کہ سینئر صحافی عبداللطیف چنہ کی چوری ہونے والی کار فوری برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اب روک کرتے ہیں تحصیل چوبارہ کا جہاں تھل میں سقافتی میلوں اور جشن بہارہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے تھل کے معروف روحانی بزرگ کے تین روزہ سالانہ ارس اور میلہ کی تیاریاں جاری ہیں دست تین مارچ کو میلہ کی تقریبات منعقد کی جائیں گی ملک بر کی طرح تھل میں بھی سقافتی میلے اور جشن بہارہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے دست تین مارچ کو منعقد ہونے والے تھل کے معروف روحانی بزرگ شکسی آبت بابا انائچہ بخاری کے تین روزہ سلانہ ارس اور میلہ کی تیاریاں جاری ہیں معروف بزرگ انائچہ بخاری کے سلانہ ارس کے موقع پر جنوبی پنجاب میں اونٹوں کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے جہاں اونٹوں کی خرید و فروقت کی جاتی ہے ملک بر سے لوگ یہاں اونٹوں کی خرید و فروقت کے لیے آتے ہیں اس موقع پر اونٹ ڈانس گوڑا ڈانس لکی ایرانی سرکس موت کے کوئیں بچوں کے لیے جھولے اور دیگر تفریحی پروگرام بھی ہوتے ہیں سہرہ میں خیموں کا بہت بڑا شہر بس جاتا ہے بکھر میاوالی دیرہ اسماعیل خان مظفرگر ملتان رہیم یار خان بہاولپور اور سندھ سے بھی لوگ جوگ دار جوگ میلے میں شریک ہوتے ہیں کسان بورڈ لاہوڈ ڈیویجن کی قیادت میاں رشید منحالہ کی سربراہی میں چودری منظور حسین گجر کے دیرے پر کسان بورڈ لاہوڈ ڈیویجن کی ایگزیکٹیف کمیٹی کی خصوصی میٹنگ مناقض ہوئی جس میں چودری محمد اکرم صندو حاجی محمد اسگر چودری ارفار نبردار چودری سربر نبردار اور میاں محمد الیاس آف جلو نے شرکت کی مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر امین نکیبی کی اس خصوصی رپورٹ میں کسان بورڈ لاہوڈ ڈیویجن کی قیادت میاں رشید منحالہ کی سربراہی میں چودری منظور حسین گجر کے دیرہ پر کسان بورڈ لاہوڈ ڈیویجن کی ایگزیکٹیف کمیٹی کی خصوصی میٹنگ مناقض ہوئی جس میں چودری محمد اکرم صندو حاجی محمد اسگر چودری ارفار نبردار چودری سربر نبردار اور میاں محمد الیاس آف جلو نے شرکت کی اس موقع پر تنظیمی امور پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا اور تنظیمی دھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کا آدھا کیا گیا اس موقع پر چودری منظور حسین گجر نے اپنے تجربات کی روشنی میں کسان بور لاہور ڈویزن کے کاموں کو سراہا اور صدر کسان بور لاہور ڈویزن میاں رشید منحالہ کی خصوصی کافشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر میاں رشید منحالہ نے کہا مجھے اپنے کارکنان پر فخر ہے جس طرح وہ دن رات ایک کر کے مختلف حلقوں میں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبار رہے ہیں اور جس انداز سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کی کافشوں اور جررت کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا مجودہ حکومت خوش کے ناخن لے اور کسانوں کو درپیش مسائل پر فوری نوٹس لیتے ہوئے اولین ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں کیمرامین وسیم اکرم کے ساتھ تمین نکیبی رائل نیوز لاہور خبر ہے شہر اولیاء ملتان سے سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید نے سی پی او آفیس ملتان میں گلگشت ڈیویجن کے پولیس آفیسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی جس پہ سی پی او ملتان کے گلگشت ڈیویجن میں کرائم کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور کرائم کنٹرول کرنے کے لیے مناسب ہدایات دی گئی انہوں نے ہدایت کی کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے محنت سے کام کریں گے آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کوٹ عدو کی جانب جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ڈی جی خان ڈیویجن کے ڈیویجنل سیدرم میر آسک دستی کی میڈیا بات چیت کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک بڑے مقابلے کے بعد صحابق وزیراعظم صحیح حضرت عزیزہ گلانی اسلام آباد کی سیر جیتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی غریب عوام کی مظلوم عوام کی یہ ایک تاریخی کامیابی ہے عوام نے بھی اور معزز ممبران نے بھی جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے اوپر بخر کرتے ہیں کہ انہوں نے پیترین فیصلہ کیا ہے مقبوم سید جوسف رضا گلانی صاحب کو منتخب کیا ہے وہ سینٹ میں پاکستان کی بہترین ڈمینگی کریں سینٹ کے انتخابات اور زمنی انتخابات میں کئی سیپلز پر ان کو شکاست ہوئی ہے کیا کہیں گے اس بارے لیکن یہ گزشتہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں پاکستان کی عوام نے پاکستان کی غیور عوام نے غریب عوام نے مزدور عوام نے پاکستان تحریک امساب کے امیدواروں کو مکمل دور پر مسترد کیا ہے اور اس کی آپ پرسنٹیٹ دیکھ لیں جو پرسنٹیٹ پی ٹی ایم کی امیدواروں نے جتنا موڈ حاصل کی ہیں اور تحریک امساب کے امیدواروں نے جتنا موڈ حاصل کی ہیں دو ایک واضح ہیں اس میں بتانے کی ضرورتی نہیں ہے تو سامنے آئیے اس کے بارے میں کیا اس کی کیا حقیقت ہے غیلانی صاحب کے بیٹے کیونکہ ان کے والد صاحب سینٹ کا انتخاب لڑ رہے تھے تو ظاہر ہے ہر امیدوار اپنی کمپین کرتا ہے انہوں نے ممبران کے پاس بھی جانا تھا ووٹ بھی ماننا تھا جو وہیے نا ویڈیو انہوں نے ایڈڈ کر کے ڈالی ہے وہ فیک ویڈیو ہے اس میں نہ ہی کسی کوئی کیونکہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ ذکر ضرور کیا گیا ہے جب ان ممبران نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہمیں پی بی آئی کی طرف سے جو بیلٹ پیپر ملیں وہ نشان زدہ ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر بیلٹ پیپر نشان زدہ ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاب انہوں نے یہ مشورہ دیا اگر حکومت یہ دھاندلی کرتی ہے تو آپ بھی اپنا علاقہ تھانا صدر کمالیہ زلہ ٹوبا ٹیک سنگ معمولی جھگڑے پر فائرنگ کر کے عورتوں کو زخمی اور قتل کرنے والے ملزم خالد کا پولیس نے تاقب کیا جو پولیس پارٹی کو دیکھ کر قریبی فصل کماد میں گھس گیا پولیس نے گھیرا ڈالا اور ملزم خالد کو گرفتاری دینے کا کہا جس نے پولیس پر سیدھی جان لیوہ فائرنگ شروع کر دی پولیس نے حق حفاظت خود ارادیت کے تحت جوابی کفارنگ کی فائرنگ کے رکنے پر سرچ کی گئی تو ملزم خالد زخمی حالت میں پایا گیا جس کو فوری ٹی ایچ کیو اسپتال کا مالیہ پہنچایا گیا جو اسپتال جا کر جاب حق ہو گیا وزیر آباد میں اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں سات مستحق بچیاں شادی کے بعد اپنے پیا غیر صدا بہار رہیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امانت علی کی اس رپورٹ میں ایکول ویلفر سوسائٹی وزیر آباد کے ذریعے انتظام اجتماعی شادیوں کی تقریب مقامی مارج حال میں منقد ہوئی جس میں لاقع کے مہیر حضرات کے تعامل سے سات مستحق بچیوں کی شادی کا احتمال کیا گیا سوسائٹی کی طرف سے براتیوں کی پرتکلف کھانے سے توازو کی گئی ہر بچی کو گریلی استعمال کے لیے دو لاکھ رپے کا سمان بھی دیا گیا رخشتی کے وقت بچیوں کے گھر والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ غربت کے باوجود ان کی بیٹیاں پر گھروں پر رخصت ہوئی اس موقع پر ایک دلہن اور سوسائٹی کے عدداران کا کہنا تھا کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ایک بہت پرینیمت ہے بہت سے والدین کی بچیاں جو جو حیز کے لیے گھر بیٹھی رہتی ہیں ان سے ان کا بوجھ حلقہ ہو جاتا ہے ہمارا عظم ہمارا مقصد مخلوق خدا کی حدمت کر کے اللہ کی رضا اور خشنودی حاصل کرنا ہے آج سات بچیوں کو اتماعی شادی پروگرام میں شامل کیا گیا ایکول ویلفر سوسائٹی کی طرف سے یہ کتیسمہ پروگرام ہے اور سوسائٹی کی طرف سے اب تک ہم چار سو بچیوں کو ان کے گھر پیا صدار چکے ہیں ایکول ویلفر سوسائٹی کی طرف سے بچیوں کو الحمدللہ تقریباً دو لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا جاتا ہے اور آنے والے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مانت علی رائل نوز مزیر آباد تھانہ بھونگ کے اس چو جام عبدالغفار کا ایک اور انوکھا کارنامہ چوڑی کی واردات کو پندرہ دن گزر جانے کے بعد بھی تھانہ بھونگ میں ایف آئی آر درج نہ ہو سکی بھونگ کے علاقے کالے والی کے رہائشیوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات کو تاریکی میں مسلح چوڑوں نے تھانہ بھونگ کی حدود قصبہ کالے والی میں زاہد کوشش کی دکان کی دیوار پر نقب لگا رکھا تھا لاکھوں روپے مالیت کا سامان اٹھا کر فرار ہو گئے موقع پر ہم نے کھوڑ جی کتے بھی مگوائی تھے جس کا خراس کھچے کی جناب دریائی علاقے میں جا کر گم ہو گیا تھا چوری کا ریپورٹ کرنے پر ہم نے تھانہ بھونگ میں درج کروایا تھا مگر پنرہ دن گزر جانے کے باوجود تھانہ بھونگ کے پولیس نے نہ تو مقدمہ درج کیا اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کر کے مال مشروع کا برامت کیا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب آر پیو بحاولپور اور ڈی پیو رحیم یار خان سے مطالبہ کیا کہ ہمارا مقدمہ درج کر کے ذمہ داروں کے خلاص سکت سکت قانونی کاروائی عمل میں لائی جانے چاہیے اور مال مشروع کا برامت کر کے ہمیں انصاف راہن کیا جائے کوٹ عدو محکمہ ایریگیشن ہیڈ تاؤنسا بیراج میں کروڑوں روپے کی کرپشن سکینڈل کی خبریں روائیل نیوز پر نشر ہونے پر نیاب ملتان کی انسپیکشن ٹیم کا متاثرہ فیلڈ سپر بند کرکہ کادورہ محکمہ ایریگیشن مشینڈی ڈیویجن ڈیرہ غازی خان کے ایس ڈیو عظیم بلوچ اور سب انجینئر حفیظ لگاری نے سپر بندوں کی تعمیر پر کروڑوں روپے کی کرپشن کرتے ہوئے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا کوٹ عدو محکمہ ایریگیشن ہیڈ تاؤنسا بیراج میں کروڑوں روپے کی کرپشن روائیل نیوز کی نشاندہی پر نے بلتان کی انسپیکشن ٹیم نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ فیلڈ بند آر ڈی تین سپر کا معاینہ کیا یاد رہے کہ سب انجینئر حفیظ لگاری اور سڈیو مشینڈی ڈیویجن عظیم بلوچ نے فیلڈ سپر بندوں کی تعمیر پر ناکس مٹیریل استعمال کیا جس کی وجہ سے ناکس مٹیریل سے بنائے گئے بند پانی کی نظر ہو گئے دوسری طرف دریاء میں ڈالا گیا پتھر بھی زیادہ شو کیا عرصہ دراز سے ہے تونسا براج میں تینات سب انجینئر حفیظ لگاری نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیئے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب عظیم بلوچ اور سب انجینئر حفیظ لگاری اپنی کرپشن چھپانے اور بل کلیر کروانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں دوسری طرف علاقہ مکینوں نے کروڑا روپے کی کرپشن کرنے پر ان کے خلاف وزیراعظم عمران خاند سے فورن نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے چیچا وطنی کے نوائی گاؤں بارہ بٹا چھے سٹھ ایل میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جوائنٹ سیکری زلساہی وال آل پاکستان میڈیا کاؤنسل یونس شہبازی نے سماجی رہنما مارسٹر لیاقت گرجر سے خصوصی انٹرویو کیا نزید ان کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترقیاتی کام شروع کرنے پر میں تمام دوستوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں کی کوششیں بہر آور ہوئی ہیں اور خصوصی انچوریو شروع صاحب اور ان کے دوسرے حباب جو ہے جو انہوں نے کوشش کیا اس کے لیے تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اندر وہ ہمارے گاؤں کے لیے ترقیاتی کام کرواتے رہیں گے باقی پارٹی سپنے اپنی ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے لیکن ہمارے گاؤں جو ہے وہ وہ امن کا گھہوارہ ہے ہم سب ایک ہیں ہمارے معاشراتی تعلقات وہیں ہیں سیاسی نظریات ہمارے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میں پھر تمام دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک اور کام جو ہے وہ ہم سب کے ذمہ ہے اگر بچیوں کے لیے ہمارے لیے گاؤں میں ہائی سکول بن جائے تو انہیں ہائی ضروری ہے کیونکہ بیٹے جو ہیں ہمارے وہ تو شہر میں بھی جا کے بڑھ سکتے ہیں دور دراز علاقہ میں جا سکتے ہیں لیکن بچیوں کے لیے بڑا پرابنم ہے تو پھر ہماری عبادی بھی زیادہ ہے اور ہمارا حق بھی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں لگلہ کرم فرمائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ انہیں حفاظتی اقدامات کریں ان کو کامیاب کروانے کے لیے یہ جو ترقیادی منصوب ہے یہ نہیں کہ آپ اس پر پاری اوڈیلنا شروع کریں اس کو اکھارنا شروع کر دیں اگر کسی نے ڈالنا ہے ملک ڈالے میں تو اس پہلے ہی پائپ ڈال لے بجائے بعد میں اکھارنے کے تو وہ بہتر ہے اور یہ نگا آپ بینسے اوپر کھڑی کر کے اس کو جو ہوا آپ نیلانا شروع کر دیں یا اپنی سائیڈ اونچی کر دیں پھر پانی بھارش کا اس کے اوپر کھڑا کر دیں تو بری بات ہے ہم ان کو ترقیادی کا مصول میں فائدہ اٹھونا ہے ان کو کامیاب کرنا ہے اب ذمہیں ہمارے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے کام کر دینا کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو کوشش کریں کہ اس کی حفاظت کریں یہ بارے گاؤں کی شان ہے اس کے لابے انشاءاللہ بڑے کام ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے امیر جماعت اسلامی خیبر پختون خواست سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جسے ووٹ پول کرنے کا طریقہ نہیں آتا پاک بھارت ڈی جی ملٹری آپریشن کے مذاکرات اور علامیہ پر سید علی گیلانی کے اٹھائے گئے اس سوال پہ کہ خفیہ مذاکرات اور معاہدوں کی پاسداری کا مطلب کیا ہے حکومت نے تسلی بکش جواب دینے کی بجائے عظیم حریت پسند رہنما اور عظیم پاکستانی سید علی گیلانی کو ہندو طبعہ رجیم کے ساتھ جوڑ کر شرمناک حرکت کی ہے مودی کے یار عظیم کشمیری رہنماوں کی قربانیوں کا مزاک اڑا رہے ہیں کشمیر کی آزادی کی چابی اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں ندر کا عادت آئی تو کشمیر آزاد ہوگا موجودہ حکومت نے نوجوان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے انٹی ایس ٹیسٹ بیچ کر نوجوانوں کے ساتھ ظلم اور غداری کی گئی ہے نوجوانوں کو ساتھ ملا کر حکومت سے اس ظلم کا انتقام لیں گے سینٹ انتخابات میں کارکنوں کی نظر انداز کر کے سگڈٹ مافیا شوگر مافیا اور آئی پیز مافیا کو ٹکٹ دیا گئے ہیں سابق جماعت اسلامی کسی فرد کی جاگیب نہیں امت کی مراث ہے عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت مساجد اور مدارس اور مسجد اقصہ پر کمپرومائز نہیں کریں گے ان خیالات کے اظہار انہوں نے مالکن کی تحصیل درگئی کے نواحی علاقے کوپر میں شمولیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا اب روح کرتے ہیں پشاور کا جہاں رائل نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آگئی تفصیلہ جانتے ہیں بلال خون کی اس رپورٹ میں ایک محکمہ ایکشن میں آ گیا نوتیا کے علاقے میں صفائی صدرائی کا عمل جاری ہے شہریوں نے رائل نیوز کا خصوصی شکریہ ادا کیا نمازی بھی اس کروائی سے خوش نظر آئے ڈبلیو ایس ایس پی کے نمائندے نے کہا کہ عوام کو بھی چاہیے کہ جگہ جگہ گندگی پھینکنے سے گریز کریں اس کے برعکس ریلوے تجاوزات کی وجہ سے کینٹ کے علاقے میں گندگی تحال برقرار عوام کو بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے تاکہ محکموں کو اپنی کاروائی کرنے میں آسانی ہو کیمرمین بہادر کے ساتھ بلال خان رائل نیوز پشاور اپرسات کے علاقے چیل میں سرکاری سکول کے استاد نے کلاس نائم کے طالب علم پر تشدد کیا طالب علم مدین حسبتال داخل طالب علم کے والد کا محکمہ تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ رپورٹ کر رہے ہیں مہتر علی اپرسات سے اپرسات کے علاقے چیل کے سرکاری سکول کے استاد نے طالب علم پر تشدد کر کے اس کو ہسپتال پہنچا دیا تشدد کی وجہ سے طالب علم کا ہاتھ شدید متاثر ہوا مدین ہسپتال میں گورمنٹ ہائی سکول چیل کی کلاس نین کے طالب علم سہیل نے میڈیا کو بتایا کہ پیڈی استاد جمال ناصر نے کلاس میں باتے کرنے پر لاتھی سے مارا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی ہے اس موقع پر طالب علم کے والد حبیب خان نے سخ غم غصے کا اہار کرتے ہوئے کہا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے جو بچوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے اور تعلیم کی روشنی سے منور کرتا ہے مگر پیڈی ٹیچر نے بلاوجہ تشدد کر کے استاد کے تقدس کو پامال کیا ہے انہوں نے ای ڈی او سوات اور موقع مطالعین کے اعلیٰ افسران سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مذہورہ تیچر کے خلاف سخت نوٹس لیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس سلسلہ میں قانونی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں محمد مطلع علی رائل نیوز مدین آئس نشے کے خلاف پشاور میں مختلف بازاروں کے صدور نے ایک آگاہی واک کا احتمال کیا جو تانہ گلویت حسین سے شروع ہوا واک نے تاجروں سمیت ایس پی سٹی عطیق شاہ ڈی ایس پی رشید کان اور تانہ حشددگری کے ایسے چو حارون جدون نے شرکت کی واک کے شرکاں نے آئس نشے کے خلاف اور پولیس کے حق میں نعرے لگائے آگاہی واک میں کریمپورا بازار کے صدر خورم شہزاد نائب صدر شرف الدین صافی چوک شادی پیٹ کے صدر حاجی اسٹار حشددگنگری کے بازار کے صدر رسول خان گھنٹگے بازار کے صدر اختر اور جھنڈا بازار کے صدر شہزاد صدیقی نے پولیس افسران کا پرتپاک استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی بعد میں کریمپورا بازار میں ایس پی سٹی عطیق شاہ اور تاجر برادی نے معاشرے میں آئیس نیشے کی تباہ کاریوں اور ان سے پیدا ہونے والے نقصانات پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جبکہ پولیس نے آئیس نیشے کے خلاف مہم میں تاجر برادی اور عوام سے تعاون کی درخواست کی ہے پروگرام کے اختتام پر تاجروں کی جانب سے ایس پی سٹی کو روایتی لنگی پہنائی گئی جبکہ تاجروں کو بھی روایتی ٹوپی اور احزازی تلواریں دی گئی گوجرا تھانا صدر کی حدود چک نمبر 163 گاپ بے میں باسر افراد نے محکمہ ریونیوں اور پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی اور سرکاری سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے سرکاری جگہ پر قبضہ کر لیا دیوار بنا لی اسسٹنٹ کمیشنر گوجرا سمیرہ مبرین بھاری پولیس نفری اور عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی تھانا صدر کی حدود چک نمبر 163 میں باسر افراد کی خواتین کے ساتھ مل کر ریونیوں کے عملے اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی جس پر اسسٹنٹ کمیشنر گوجرا سمیرہ مبرین بھاری پولیس نفری اور عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی قابضین کے خلاف فوری کا روائی کرنے کی ہدایت اور دیوار گرانے کا حکم کارے سرکار کے مداخلت پر خواتین پر ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم جاری اسسٹنٹ کمیشنر گوجرا سمیرہ مبرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کو سرکاری جگہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور قابضین کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ججہ آباسیہ میں گھریلو رنجش پر سسرالیوں نے بہو کو قتل کر دیا پچھلے گیارہ روز سے ورسہ انصاف کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں مقتولہ کے ورسہ نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ کریں گے انم رفیم زاہر پیر کے نوائی علاقہ ججہ آباسیہ کے شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سسرالیوں نے اکیلہ بیبی کو قتل کر کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی خاطر لاش پنکے سے لٹکا دی تھی ورسہ کی نشاندہی پر ملزمان کو پولیس نے پکڑ کر تھانے لے جاتے ہی نامدد دو ملزمان کو چھوڑ دیا مقتول کے ورسہ نے حکام سے انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے نسیم مہہہ میرے دیدہ نااکیلہ بی بی ہا میری دی کو سسرالاً بے رحمی نال قتل کرتے میری دی کو انصاف ملیا ب swoje میری دی کو گیل گھیل دے کتے نی رہے گئے پر وہ پیسے آلے بندے وہ کیوں ڈی ایس پیے وہیں جب ہفتر وقیلے ہے شہزادوں دا نائے میری دی کو کٹ ٹھے مات ستے بے رحمی نال مات ستے میں کو انصاف ملیا ب чув میری دینا تزول کی تینے میں کوئی انصاف ملیا ہے انصاف دیا پیل کریں گی بیٹیاں مقتولہ کے غرصہ اور اہلیان علاقہ نے دی پیو رحمیار خان آئی جی پنجاب اور آر پیو بہاول پور سے نوٹس لینے کا مطابق کیا ہے کیمرو مین ٹیم کے ساتھ انم رفیق شکوری روائل نیوز ظاہر بھی ہیدر آباد پنیاری پولیس کی کاربائی مین پوری فروش کی رفتار کر دیا گیا مقدمہ دھرچ ہے اس اس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب کے حکامات کی روشنی میں پنیاری پولیس کو مین پوری فروشوں کے خلاف کا روائیہ جاری ہے ایس ایچو انسپیکٹر عبدالکریم عباسی کو اپنے سٹاف کے حمراہ دورانے پیٹرولنگ مزرع صحت مین پوری فروش بنام تارک ورلد خدا دھنو عبدو کو گرفتار کر لیا درفتار ملزم کے قبضہ سے تین سو مین پوری برامد ملزم کے خلاف گھٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ دھرچ کر لیا گیا داجل کے نواہی علاقہ دربار امیر حمزہ سلطان پور سالانہ ارس منایا گیا جو کہ گزشتہ روز اختتام پذیر ہو گیا دربار میں سردار علی رضا خان دریشک سردار شارک حسن خان گورچانی اور چیف حجانہ اکرم خان حجان نے سردار علی رضا دریشک کو کافلے کی شکل میں دربار امیر حمزہ سلطان پر لیا گیا اور دربار پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے اور سردار علی رضا دریشک سردار شارک گورچانی سردار شہباز خان گورچانی چیف حجانہ محمد اکرم حجانہ مقدم ارشاد حجانہ اجاز ملک حجانہ اور صاحب زادہ مظاہر حسین جس کانی نے ختم شریف کروایا اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل داجل ملازم حسین بھی موقع پر پہنچ گئے جس نے ارس پر تینات سیکیورٹی کو بھی چیک کیا ایسے چوتھانہ لالگھر سلیم حاشمی چوکی انچارڈ دربار امیر حمزہ سلطان سعید خان احمدانی سیکیورٹی انچارڈ ملک فاد رفیق حامبی بھی وہاں ہمراہ موجود تھے خبر ہے گجراوالا سے تاجر رہنماؤ چودری شہباز کمبو میمبر میٹل اسوسییشن گجراوالا اور رانا امجد علی انصاری فراہم گکھڑ منڈی کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی ٹرافک سہیل فازق ایک فلشناس اور شریف نفس آفیسر ہیں اور جب سے وہ لائسنس برانچ گجراوالا میں تائینات ہوئے ہیں میرٹ کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جا رہے ہیں اور شہری بغیر کسی پریشانی کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا رہے ہیں تاجر رہنماؤ کا کہنا تھا کہ ڈی ایس پی سہیل فازل جیسے ہی اماندار اور فلشناس پولیس آفیسر پنجاب پولیس کے ماتھے کا جومر ہیں ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے خبر ہے مامو کانجن سے تھانا گھر کے علاقے میں محمد عمران ولد حبیب اور غلام قادر کے درمیان زمین کا تنازہ تھا جس پر محمد عمران کی مدعیت پر مقدمہ درج کر لیا گیا دونوں فریقین کے درمیان اسی ہزار روپے کے ایوز رازی نامہ ہو گیا چالیس ہزار کی ادائیگی بھی کر دی گئی ایسے چوتھاناگر افتر دراج کا کہنا تھا کہ رشوت یا مال مقدمہ خرد برد کرنے کا الزام جھوٹ پر مبنی ہے مدعی مقدمہ کا بیان واضح الفاظ میں سنایا جا چکا ہے ہیدر آباد ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدر آباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد سے ان کے دفتر میں ہیومن رائٹس کے سبائی صدر شعب ملک نے ملاقات کی اور ان کے قائم کردہ ویمن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل کی ٹیم میں عوام کے لیے خدمات کو سراہا اور ہیومن رائٹس کے سبائی صدر شعب ملک نے ویمن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل کی انچارج انسپیکٹر ریحانہ لگاری کو گریب اور بے روزگار خاتین کی مدد کے لیے سلائی مشینز گفٹ کی اور آئندہ بھی اس امبل کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدر آباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے ویمن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل میں مدد کے لیے آئی ہوئی فیملی کو ایک سلائی مشین گفٹ کی اور ان کے ساتھ ویمن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل کی انچارج انسپیکٹر ریحانہ لگاری اور ہیومن رائٹس کے صدر شعب ملک امران میمن مسرر جمیل شاہین فاطمہ بھی موجود تھے خبر ہے زفروال سے دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بھی زندگی کا اہم حصہ ہے جس سے بچوں بڑوں سمیت طالب علم نہ صرف جسمانی فٹنس بلکہ فیزیکلی ایموشنلی اور ذہنی طور پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے زفروال کے نواہی قصبات ڈیلرہ میں نیجی سکول اور کالج کی جانب سے دو روزہ سپورٹس گالا ڈے کا انقاد کیا گیا بچوں بڑوں سمیت طالب علم کی بڑی تعداد نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا جس میں والی بال رسہ کشی اور چیمپین سمیت کی دلکش کھیلوں میں خوب فن کا مظاہرہ کیا گیا سپورٹس گالا پروگرام میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طالب علموں میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی تقسیم کیا گئے ایم ڈی محمد بوٹا مزر نے رائل نیو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کھیل زندگی کا اہم اور ضروری حصہ ہے لیکن افسوس ہمارے ملک میں اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے جس کی بڑی وجہ آج نوجوان نسل ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کاثر ہیں اگر ہماری حکومت ساتھ دے تو نوجوان نسلوں میں بہت بہتری آ سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم الحمدللہ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو کھیلوں کے میدان میں بھی سب سے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ نیوز بولٹین اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز مزید کسی بھی نیوز